Welcome to Kitchen with Sana Please ہمارے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے لازمان بیل آئیکن دبائیے تاں کہ ہماری ہر نئی آنے والی ریشتی سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم Welcome to Kitchen with Sana آج ہم بہت ہی مزیدار ویجی ٹیبل چیز پیٹس بنا رہی ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے ٹی ٹائم میں بھی آپ کھا سکتے ہیں اور ویسے بھی کچھ اچھا کھانے کو دیل کرے تو آپ انہیں بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ہے بچوں کے ٹیفن میں بھی آپ دے سکتے ہیں آپ انہیں ضرور بنایئے گا اور سیم ڈرل کے لیے آپ ہماری پوری ریسپی کو ووچ کیجئے گا پیٹس کے لیے یہ ہم نے سموسہ پٹی بھی ہے اور سموسہ پٹی کو کور کرنے کے لیے پیگ کرنے کے لیے جوڑنے کے لیے ہم نے یہ ٹو ٹیبل سپون میدہ لیے ٹو ٹیبل سپون فرادنیا فریش اور ٹو ٹیبل سپون فودی میں ون ٹی سپون لسن چوب ہے ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون فریش مکھن ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کھٹی ہوئی لال میرز نمک میرچ آپ اپنے ٹیس کے مطابی کام اور زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون وائٹ میرز ہاف ٹی سپون کالی میرز پاودر ون ٹی سپون سابس زیرہ کھٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ آپ لے سکتے ہیں ہاف ٹی سپون مستر پاودر ہاف ٹی سپون چکن پاودر یہ ہمارے پاس ویجیٹیبل ہے ایک بڑی پیاز ہم نے لیا ہے اسے ہم نے چوب کر لیا ہے آدھا کپ چوب گاجر آدھا کپ ہمارے پاس بانگو بھی آدھا کپ شملا چوب شملا میں چوب آدھا کپ یہ مزریلا چیز ہے ہمارے پاس ہسپے ضرورت ہم نے اسے گرائنڈ کر لیا ہے ہسپے ضرورت ہم نے اسے گریٹ کر لیا ہے فیلن کے لیے ہم نے باربی کیو سوس لیا ہے ہم نے یہ سوس لیا ہے آپ چاہے گھر کا لے لیں چاہے آپ مارکٹ سے لے لیں اس کی جگہ آپ کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک پلیٹ میدہ دو انڈے اور دو انڈوں کے مطابق تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی میج ایک پلیٹ بریڈ کرمز دو انڈوں میں ہم نے نمک اور کالی میج ڈال دیتے ہیں اور انہیں اچھی طرح ہم پھینٹ لیتے ہیں انڈوں کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم فیلنگ تیار کرتے ہیں ایک پین ہم نے لے لیا ہے اس میں ہم نے 1 ٹیبل سپون اور ہم نے ڈال دیے ہیں ساتھ ہم اس کے مخن ایڈ کر دیتے ہیں مخن کے ساتھ ہم نے لسن بھی ڈال دیے ہیں اور چند سیکن کے لیے ہم نے فرائی کرتے ہیں تقریبا 20 سیکن کے لیے ہم نے لسن کو فرائی کیا ساتھ ہی ہمپیاد بھی ڈال دیتے ہیں ایک منٹ کے لیے ہم نے پیاز کو فرائی کیا اب ہم اس میں گاجر ایڈ کرتے ہیں ساتھ ہی ہم شملا میٹس بھی ڈال دیتے ہیں انہیں بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کرتے ہیں میڈیر مانچ پر ہم یہ سارا پروسیزر کر رہے ہیں ایک منٹ کے لیے ہم نے گاجر کو اور چھملا میرچ کو فرائی کیا ہے چھملا میرچ اور گاجر ہم نے اس لیے پہلے دیتے ہیں کہ یہ کچھ ٹائم لیتے ہیں ہارڈ ہوتی ہے نہیں سبھیا اور جلدی گلتی نہیں ہے اب ہم اس میں بند گوبی بھی ڈال دیتے ہیں بند گوبی کے ساتھ ہم یہ سارے مسالے بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور ایک منٹ کے لیے ہم گوھن لیتے ہیں آنچ ہم نے شروع سے میڈیم رکھی ہے آنچ کو ہم نے تیز نہیں کیا بند گوبی اور مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے ایک منٹ کے لیے اور مسالے بھی بھون گئی ہیں اب ہم نے اس میں پودینہ اور بنیا ڈال دیتے ہیں اور اچھی طرح ہم نے ہلا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی اب ہم اس میں تقریباً 2 ٹیبر سپون پانی ڈال کے تو ایک منٹ کے لیے ہلکی سی آنچ پر کور کر کے رکھ دیتے ہیں تاں کے سبزیاں تھوڑی سی جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں ایک منٹ کے لیے ہم نے سبزیوں کو دام لگایا بلکل ہم نے زیادہ نہیں پکانا کیونکہ ٹیٹس میں کرنچی سبزی آتی ہے اور مو میں بہت مزے کی لگتی ہے یہ لیے جی بلکل رہ دی ہے یہ آپ ہم اس کے ٹھنڈ ہونے کا انتظار کرتے ہیں اس ٹیٹ پہ نمک اور میٹ ٹیسٹ کر کے آپ کام اور زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ کرنی ہے تو اس ٹیٹ پہ آپ اس میں نمک مچ اور ایج کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم میدے میں تھوڑا سا پانی ڈال دی ہے اور اسے مکس کر دیں پیٹس کو ہم اس میزے کے ساتھ جوڑیں گے دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے یہ بیٹر بنا لیا نہ یہ زیادہ ٹھیک ہے اور نہ یہ زیادہ پتل ہے اس طرح سے ہم نے بنانے اب ہم پیٹس کی فیلن کرتے ہیں یہ دیکھیں جی سب سے پہلے ہم نے یہ ایک سموسے کی پٹی لے لیا ہے اسے ہم یہ جو بیٹر میدے کا بنایا ہے اسے ہم تھوڑا سا لگائیں گے پھر ہم یہ دوسری پٹی لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم ایسے چپکا دیں گے اس طرح سے اب ہم اس کے اوپر سوس لگاتے ہیں آپ کے پاس سوس ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ادر وائز تو آپ ٹوماتو کیچپ بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سوس ہم نے لگا دیا ہے اب ہم اس کے اوپر یہ جو گریٹ کی ہوئی ہمارے پاس چیز ہے یہ ہم نے لگا دیا ہے اس طرح سے یہ چیز کا اس فیلنگ میں بہت ہی مزہ آئے گا پیٹیس جو ہے وہ بہت مزے کا بنے گا اب ہم اپنی یہ جو مکس سبزی ہے یہ اس پر لگاتے ہیں یہ دیکھیں جی سبزی کو ہم نے اس طرح لگا دیا ہے اب ہم اسے بان کر دیں پینگر کے ساتھ یہ بیٹر ہم لگائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اب یہ دوسری سائیڈ بھی ہم اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اس پر بھی ہم نے بیٹر لگا دیئے یہ دیکھیں اسے بھی ہم نے فول کر دیئے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم یہ پیٹیس تیار کر لیں گے اس طرح سے ہم نے پیٹیس ریڈی کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈش میں ہم نے انہیں پھیلا دیا ہے اب ہم ایک پیٹیس ہتھائیں گے پہلے ہم سب سے یہ میدہ لگائیں گے اس کے بعد ہم انڈے میں ڈالیں گے اب ہم یہ کرمز نگاتے ہیں اس طرح سے ہم سارے پیٹیس کوٹ کرتے ہیں پھر ہم انہیں فرائی کرتے ہیں پیٹیس ہم نے ریڈی کر لیئے اب ہم انہیں فرائی کرتے ہیں ایک پین میں ہم نے اوئل لے لیا ہے اوئل کو ہم نے اچھی طرح گرم کیا ہے گرم کرنے کے بعد آنچ ہم نے میڈیم کر دی ہیں اب ہم اس میں پیٹیس ٹالتے ہیں میڈیم آنچ پہ گولڈن کلر آنے تک ہم پیٹیس کو فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں جی پیٹیس بلکل ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم انہیں نکالتے ہیں ویجیٹیبل چیز پیٹیس بلکل ریڈی ہیں بہت ہی مزے کے بنی ہیں آپ انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور رمضان میں بھی افتاری میں یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں انہیں ضرور آپ بنایے گا انجوائے کیجئے گا اور ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اگر آپ نے اب تک کچن ویچ سنا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے لائک اور شیئر بھی کرنا مت بھولئے گا اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ